خداہن کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب جسے یہوں نعارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے جو مسیح یسو نے اس پر ظاہر کیا مکاشفہ کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی چھٹی آیات کے آخر تک آقلام میں سے پڑھیں گے خداہن کے کلام میں لکھا ہے اور سردیس کی کلیسیہ کے فرشنے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحیں ہیں اور ساتھ ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا پس یاد کر کے تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا البتہ صدیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پشاک آلودہ نہیں کی وہ سفید پشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائک ہیں جو غالب ہے اسے اسی طرح سفید پشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے پاک الام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں سات کلیسیاؤں پر گوھر کرتے ہیں سات کلیسیائیں اپنے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں تو کلیسیاؤں کا نام اس کے علاقہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے کلیسیاؤں کے نام کس کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جی اس کے علاقہ جس علاقہ میں وہ کلیسیاؤں ہے اس کا نام اس کے علاقہ کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے تو صدیس جو نام ہے اس کا مطلب ہے بچ نکلنے والے اور لغت کے مطابق اس کا مطلب ہے مردوں کا شہر اور اس کلیسیا کو مردوں کا شہر کیوں کہا جاتا تھا ہم آگے چل کر اس کے بارے میں بھی خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے یہ کلیسیا جو ہے صدیز کی کلیسیا یہ سمرنا کے مشرق میں اس کے مشرق میں اس کے ایست میں یہ پچاس میل پر واقعہ تھی سمرنا سے پچاس میل مشرق میں واقعہ تھی اور تھواتیرہ جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ اطواہ پیغام سنا تھواتیرہ کی جو کلیسیا تھی تھواتیرہ جو شہر تھا اس سے یہ جنوب کی جانب ستائیس میل دوری پر واقعہ تھی یہ کلیسیا جو ہے جس شہر میں تھی سردیس سردیس جو ہے یہ کپڑے کی سنت کپڑا بنانا جیسے ہمارے ملک میں فیصل آباد میں بہت زیادہ کپڑا بنتا ہے اس شہر میں کپڑے کی سنت بہت مشہور تھی زیورات یہاں پر بنائے جاتے تھے جس میں سونے کے بھی اور جو مسنوعی زیور جس کو آرٹیفیشل جولڈری کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر بنائی جاتی تھی سردیس کے شہر میں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ سازی کا جو کام ہے وہ اس شہر میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا اور یہاں پر پور اصرار مذہبی فرقے موجود تھے پور اصرار کیا موجود تھے مذہبی فرقے وہ کیا تھے کہ یہاں پر دیوی اور دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی تین سو قبل از مسیح مسیح اسو سے تین سو سال پہلے سکندر اعظم نے اس شہر کو فتح بھی کیا اور اس شہر میں اس نے اپنی حکومت بھی قائم کی یہاں کے لوگ فطرت کی پرستش کرتے تھے کسیز کی پرستش کرتے تھے فطرت کی تھوڑا سا اس کو بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ فطرت کی پرستش کیا ہے فطرت کی پرستش یہ ہے جیسے آج ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جب کوئی بیج جو ہے وہ زمین میں چلا جاتا ہے بارشوں کے ساتھ بہت سے بیج آتے ہیں تو فطرت کیا ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو بیج جو ہے وہ زمین سے کیا ہوتا ہے جی ایک پودے کی صورت میں نکل آتے ہیں ایک پودہ بن جاتا ہے تو وہ لوگ فطرت کی پرستش کرتے تھے کہ جیسے ہم مر جائیں گے یا ہم مرتے ہیں یا ہم میں سے جو لوگ مر گئے ہیں وہ لوگ دوبارہ پھر سے اس دنیا میں آ جائیں گے کسی اور صورت میں آ جائیں گے جیسے ہندو جنم جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں سات جنموں پر یقین رکھتے ہیں کہ پہلے جنم میں انسان ہے تو دوسرے جنم میں کچھ اور ہوں گے اگر پہلے جنم میں اچھا کام کی ہے تو دوسرے جنم میں ہم کوئی اچھے انسان بن جائیں گے اگر برا کام کی ہے تو کوئی جانور بن جائیں گے یہ لوگ جو صدیس میں رہتے تھے کلیسیا سے ہٹ کر دوسرے لوگ جو ہیں یہ لوگ فطرت کی پرستش کرتے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موت کے بعد بھی انسان جو ہے وہ قائم رہتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے گھروں میں اگر کالا وہ ایک حشرات ہے کالا ایک وہ پنجابی جو انہوں کہتے ہیں پونڈی وہ آج ہے کالا تو ہم کہتے ہیں یہ کسی کی روح آئی ہے اور ہم اس پر جل جل دی پانی پھیکنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو ایسا نہیں ہوتا اور نہ ایسا ہے وہ سکتا ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ یہ سردیس کی جو کلیسیہ تھی یہ ایسی چیزوں پر یقین رکھتی تھی اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آج کی کلیسیہ میں اور آج کی امانداروں میں بھی یہ باتیں کس طرح پائی جاتی ہیں پہلی آیت کلام میں لکھا ہے کہ سردیس کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کس کو لکھ رہا ہے خدا انہوں کہتا ہے کس کو لکھ کلیسیہ کے سب بول ہیں کلیسیہ کے کس کو فرشتہ کو لکھ اور فرشتہ کون ہے خدا کا خادم ایسے نہیں پادی صاحب کے لئے کہا گیا ایسے نہیں پادی صاحب کے لئے کہا جاتا کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے اگر استاد نے اگر خادم نے خدا کا کلام نہیں سنایا نہیں پہنچایا تو خدا انہوں اس سے حساب لے گا یہاں پر بھی خدا انہوں یسر مسیح جو مکاشفہ یہوں نہ آریف سے نکھوا رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ کلیسیہ کے ایلڈر صاحب کو کلیسیہ کے سنڈیس کل کے ٹیچر کو کلیسیہ کے جو کوائر کا نیڈر ہے اس کو نک دو بلکہ وہ کہتا ہے کلیسیہ کے کس کو فرشنے کو یہ لکھ اور کیا لکھ کہ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحیں ہیں جس کے پاس کیا ہے خدا کی ساتھ اس جگہ پر اور اس خط میں جو صدیز کی کلیسیہ کو لکھا گیا ہے مسیح یسو یہاں پر اپنی حسی کو بیان کرتے ہیں اور مسیح یسو کی حسی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں وہ کوئی بھت نہیں وہ کوئی ہاتھ سے بنایا ہوا خدا یا دیوتا نہیں بلکہ وہ خود خدا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس خدا کی ساتھ روحیں ہیں جس کے پاس کیا ہے خدا کی اگر ساتھ روحیں ہم اسے جاننا چاہیں تو اس کے لیے گھر پر جا کر یہ سایہ نبی کے صحیفہ کے گیانوے باپ آپ کو ضرور پڑھئے گا جس میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور پھر اس میں ساری روحیں کہ کون کون سی روح اس پر ٹھہرے گی ان تمام روحوں کا ذکر اس زگہ پر ہے میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اس کو پڑھیں آئے میرے ساتھ نکالیں سوری یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا گیاروہ باپ صرف ہم اسے کرسمس کے موقع پر پڑھتے ہیں لیکن پیغام کے اس حصہ میں میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اس حوالہ پر آج کے اس وقت میں توجہ کریں یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا گیاروہ باپ نکالیں گے خداون کے کلام میں سے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا گیاروہ باپ اور اس کی دوسری آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے اور خداون کی روح اس پر ٹھہرے گی حکمت اور خرد کی روح مسلحت اور قدرت کی روح معرفت اور خداون کے خوف کی روح اور آگے لکھا ہے اور اس کی شادمانی خداون کے خوف میں ہوگی وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا وہ کیسے فیصلہ کرے گا کلام میں لکھا ہے وہ سات روحیں جو اس کے پاس موجود ہیں وہ ان سے فیصلہ کرے گا اس کے پاس جو روحیں ہیں اس میں حکمت بھی ہے اس میں خرد بھی ہے اس میں مسلحت بھی ہے اس میں خدا کے خوف کی روح بھی شامل ہے اور کلام میں لکھا ہے صدیس کی کلیسیہ سے خدا ان یسو مسیحے کہتے ہیں کہ بتاؤ کلیسیہ کے خادم کو پاسبان کو پادیس صاحب کو کہ جس کے پاس خدا کی سات روحیں ہیں اور سات ستارے ہیں یہ سات ستارے کیا ہیں خدا ان کے کلام میں سے ہم نے اس بات کو جانا کہ یہ سات ستارے سات کلیسیہوں کے فرشدے ہیں سات ستارے سات کلیسیہوں کے کیا ہیں ستارے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں پادری سبان کو بھی خدا من جانتا ہے اور کلیسیہ کو بھی خدا من جانتا ہے اور وہ کیسے جانتا ہے ابلیس بھی بہت سی چیزوں کو جانتا ہے لیکن وہ ابلیس جو ہے وہ اپنے جو کارندے ہیں جو بری روحیں ہیں ان کے وسیلہ سے جانتا ہے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا رہا ہے یہ خاندن کیسا تھا لیکن خداوند یسومرسی کے پاس جو سات روحیں ہیں کلام علیہ کہہ کہ اس میں حکمت اور خرد کی روح مسلحت کی روح بھی موجود ہے خداوند یسومرسی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سات روحیں ہیں اور سات ستارے بھی میرے ہاتھ میں ہی ہیں پاسبان بھی میرے ہاتھ میں ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا جی مردہ سب ہونے زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا ہمارا نجار دہندہ مسیح یسو وہ آج کے ایلشیوں کو وہ آج کے پیمبروں کو اور وہ آج کی کلیسیا کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بے جان اور کھوکلے دعوے کرنے والے لوگ ہیں ایک دفعہ واضح تو کر لیتے ہیں اے خداوند آج اگر تُو میری جان بچالے اے خداوند آج اگر تُو مجھے اس مسیمت میں سے نکال دے تو اے خداوند میں ساری زندگی تیرے ساتھ چلتا رہوں گا لیکن جیسے ہی دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند جانتا ہے اسے پتا ہے کہ کہلاتے تو زندہ ہیں لیکن ہے کیا مردہ خداوند جانتا ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے صدیس کی کلیسیا سے اس جگہ پر موجود تھی جب لوگوں نے بہت بعد میں آ کر اس جگہ کو دریافت کرنا چاہا تو صدیس کی جو کلیسیا ہے صدیس کے شہر کے اندر جو چرچ تھا کھنٹرہات کے اندر جو چرچ ملا پرانا چرچ جہاں پر یونہ رسول بھی عبادت کرواتے رہے یہاں پر بھی یونہ رسول نے جو اس کتاب کو بھی مقاشفہ کی کتاب کو لکھتے ہیں جب اس کلیسیا کے کھنٹرہات کو دریافت کیا گیا تو یہ پتا چلا ہے کہ اس کلیسیا سے اس شہر سے چرچ کی عمارت سے تھوڑی ہی دور ایک بہت بڑا مندر تھا جو کہ ایک دیوی کا مندر تھا تو لوگ کیا کرتے تھے چرچ سے باہر نکلنا اور چرچ سے باہر نکل کر راستے میں جاتے ہوئے اس مندر کے سامنے سے لو کر جانا اگر وہاں پر کھانا تقسیم ہو رہا ہے تو ان کے کھانے میں شریک ہونا اور جیسے ہم وہ ضبور میں گاتے ہیں کہ کھانا نہ ہونا دے سوادلے کھانے آج ہم بھی ایسے کھانوں میں ہم بھی ایسے میلوں میں نوجوان جو ہیں وہ قبروں پر جاتے ہیں وہاں پر کوئی قبروں پر چیز پڑی ہو مزاروں پر کوئی چیز پڑی ہو کھانا تقسیم ہو رہا ہے تم اسے کھا لے تیجی دعا کرنا سب کشی پاک ہو جاند ہے میرے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تُو زندہ کہلاتا ہے لیکن اندر سے کیا ہے مردہ اگر واقع ہی ہم اندر سے زندہ ہوں تو ہم ایسی باتوں کا انکار کریں کلام میں لکھا ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور کر دیتا ہے بہت سے لوگوں نے کھانے پینے کے پیچھے ہی اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کر لیا ہم قوم بن اسرائیل کو دیکھ لیں خدا نے بڑے بڑے کام کیے لیکن کھانا من خدا نے بسایا انہوں نے اس کی تحقیر کی اور کلام نے کہا خدا ان سے نراز ہوا اور ہم زبور گاتے ہیں اور آج بھی گا رہے تھے ہاں چاری ورے ریا ساں میں اونہ نال بزار وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا اور اس کی تحقیر کی کہلاتے تو زندہ تھے یعقوب کی نسل اس کے بارہ بیٹوں کی نسل تھے چنی ہوئی کام تھے لیکن کام کیا تھے مردہ تھے کام کیا تھے جی مردہ کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند کاموں کو جانتا ہے پادری صاحب جو پلپٹ پر کھڑے ہو کر بڑے زور و شور سے پیغام دیتے ہیں شاید کلیسیا ان کے بارے میں نہیں جانتی لیکن خداوند جانتا ہے ایلڈر سبان سنڈی سکول ٹیچرز کوائر میں گانے والے پرستار ساز بجانے والے خداوند کی خدمت خداوند کے گھر میں کرنے والے عام ایماندار آپ جو لوگوں کے سامنے ہم جو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ میں اچھا ایماندار ہوں جب میرے عزیزو ہمارے کام درست نہیں ہوتے تو خداوند کہتا ہے کہ تُو کہلاتا تو زندہ ہے لگتا تو زندہ ہے لیکن اندر سے کیا ہے مردہ ہے خداوند مردگی کو پسند نہیں کرتا جو کلام نے کہا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے وہ پھل لاتی ہے جو پھل نہیں لاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل پھول نہیں رہی کلام نے کہا کہ وہ کارٹی ڈالی اور آگ میں کیا کی جاتی ہے جونک دی جاتی ہے تین سال ہم اس درخت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب مالک آتا ہے اور وہ پھل ڈھونڈتا ہے تین سال پھل نہیں آیا اس نے کہا اب اسے کارٹ دے یہ زمین کو بھی گیرے رہے لگتا تو زندہ ہے لیکن اندر سے کیا ہے مردہ ہے کیونکہ اگر زندہ ہوتا تو پھل آتا آج میرے عزیزو ہمارا خداوند ہماری زندگی میں پھل کو تلاش کرتا ہے اور وہ پھل خداوند کے کلام ہی میں مدرج ہے وہ روح کا پھل ہے کیا ہماری زندگی میں اتبینان ہے ہم جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں کیا ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے محبت ہے ہم جو اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں کیا ہماری زندگی میں ہلم اور پرہیزگاری شامل ہیں کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کوئی اسکلیسیا سے یہ شکایت ہے دو شکایت ہیں پہلی تو یہ کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور کیا ہے ہے مردہ اور تیسری آیت کے اندر دوسری شکایت ہے کہ میں نے اپنے خدا کے نزید تیرے کسی کام کو پورا نہیں پایا یہ دو شکایتیں سدیس کی کلیسیا سے مسیح اسو کو ہیں خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ اس کلیسیا کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے سارے جو کام سدیس میں رہنے والے غیر مسیحوں کے کام تھے انہوں سارے کاموں کا پناہ لیا تھا ان کا رنگ اپنیوں پر چڑھا لیا تھا اور خداوند اس کلیسیا سے نراز ہو کر کہتا ہے ہو تو سندہ لیکن اندر سے مردہ ہو آج کی کلیسیا نے بھی یہ سارے رنگ اپنی اوپر چڑھا لیے مردے کو اٹھا کر جا رہے ہیں غیر مسیح جو ہیں وہ کسی کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ کلمے کو پڑھتے ہیں ہم نے ایک نپاک جسم کو اپنی اوپر اٹھا رکھا ہے باپ بیٹا روح قدس کا نام لیتے جا رہے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے تو اپنے خدا کا نام کیا نہ لینا بھی دعا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے وقت میں خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں لیکن وجہ کیا میں نے ایک شخص سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو غیر قوم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا سمجھیں گے وہ کہیں گے یہ تو خدا کا نام نہیں لیتے میرے عزیزو اگر خدا کے خادم موجود ہیں بجائے اس کے کہ کوئی بھی جو کندہ دیتا ہے وہ ایسا کرے کوئی بھی ایک شخص مقرر ہو جو آگے چلتا جائے کلام کی تلاوت کرتا جائے اکثروقات قبرستان دور ہوتے ہیں پادی سمان بزرگ ہیں یا وہ چند نہیں سکتے اتنا سفر نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں کوئی ایلڈر صاحب رہنوہ ہی کر سکتے ہیں کہ وہ کلام کی تلاوت کرتے جائیں آگے آگے بجائے اس کے کہ ہم دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں ہمارے خاندانوں میں جب کسی کی وفاق کا وقت آتا ہے ہم کھانے سے پہلے جو فروٹ ہے جو پھل ہے اس کو کاٹ کر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو کیا آپ جانتے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنا پھل ہم یہاں پر ان لوگوں کو کھلائیں گے اتنا ہی اچھا پھل اسے اوپر اسمان میں ملے گا لیکن بائبل کی یہ تعلیم نہیں میرے عزیزو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسو نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں میں پھر واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں ہوں میں ہوں وہاں کیا ہو تم بھی ہو یسو نے نہیں کہا دے گئے دے دیں فروٹ کاٹ کر بانڈ دیں اسی بڑے پولے پولے موں نہ کھاڑ لگ پینے ہیں کوئی گارلی جی کوش نہیں ہوں دا میرے عزیزو ایسے کاموں کے لیے خدام نے کہا کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ یہ سارے مردگی کے کام ہیں جن سے خدام چاہتا ہے کہ ہم باہر نکلیں آج پوری دنیا کا یہی حال ہے ہم کروینشن کرانا بڑا پسند کرتے ہیں ہم سنڈے سکول کا پروگرام کرنا پسند کرتے ہیں خواتین کی جو کمیٹی ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے یوت جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے چرچ کے اندر جو نوجوانوں کے ٹرپ ہیں جو سیاتی مقامات پر جاتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں لیکن مردگی کیا ہے کہ بائبل سٹڈی نہیں ہو رہی خدام کا کلام سکھانے کا انتظام نہیں کیا جا رہا کلام میں لکھا ہے کہ تُو زندہ کہلاتا ہے اور ہے کیا مردہ یہ مردگی کی علامت ہیں میرے عزیزو آج مسیحوں نے وہ سارے کام جو غیر قوموں کے تھے انہیں اپنا لیا ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے ہماری جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ مسیحوں کی کنونشنیں ہوا کرتی تھی اور جو غیر مسیح ہیں ان کی محفل سما یا قوالی کی محفل ہوا کرتی تھی کہ بس لوگ آتے بیٹھتے گاتے رہتے اور گانے کے تین چار گھنٹے کے بعد وہ لوگ آتے سٹیج پر گانے والوں کو وہ پنجابی جو انہوں کے دنے ویلہ دینے جانا وہ دیتے جاتے اور ایک بورہ بھر کر وہ لوگ لے جاتے جو آئے ہوتے ہیں وہ اپنی جیبے خالی کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ آج ہم نے بھی مسیحت میں ایسا ہی کر لیا ہے کسی ایک سنگر کو کسی عورت کو بلالیں کسی پروگرام میں کوئی بڑی مشہور سنگر ہو کسی لڑکی کو بلالیں اور کہے جی وہ گانے کے لیے آ رہی ہے وہ چرچ جو کبھی بھی آپ سے بھی بھر سکا وہ چرچ بھی بھر جائے گا اس کا گراؤن بھی بھر جائے گا وجہ کیا ہے کہ ہم ان دنیاوی چیزوں کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر کبھی عطوار کی عبادت میں بھی اور عبادت سے ہٹ کر کسی اور جن میں بھی صرف آپ کلام کو سنانے کا انتظام رہ تمام کریں لوگ ایسی جگہ پر آنا پسند نہیں کریں گے محفل سما جو کبھی غیر مسیحوں کو کام ہوا کرتا تھا آج مسیحوں نے بھی اس رنگوں کو اپنے اوپر چڑھا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ گیت گا کر جو سامنے والی کوئی عورت کوئی لڑکی کھڑی ہے اس کو دیکھ کر جو پرستیش کا مزا آتا ہے وہ پہلے نہیں آتا تھا آج آتا ہے میرے جیزوں یہ سارے دنیاوی رنگ ہیں اور خداون کہتا ہے اپنے کلام میں کہ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ جس کام کو خداون چاہتا ہے وہ تو ہمارے اندر موجود ہی نہیں خداون کلام کو ڈھونڈتا ہے وہ پھل کی تلاش کرتا ہے پرستیش کرنے سے ہمیں وقتی طور پر سکون ملتا ہے میں پرستیش کے خلاف نہیں میں خود بھی پرستیش کو بسان کرتا ہوں سازوں کو بجاتا ہوں لیکن پرستیش جو ہے خداون کے کلام کی مطابق وہ صرف خداون کے کلام کو سننے کی تیاری ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کی اصل کام جو ہے وہ کس کا ہے جی خدا کے کلام کا تو اگر ہم کلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پرستیش کو آگے کر لیتے ہیں جی آج صرف پرستیش یہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزیں مردگی کی چیزیں جو ہیں انہیں ہم نے اپنا لیا دوسری آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزیق پورا نہیں پایا یہ بھی خدا کو شکایت ہے پرستیش بھی کر لی چرچ بڑے بڑے بنا لیے چرچ کو بھر بھی لیا خداون سردیس کی کلیسیہ سے شکایت کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزیق پورا نہیں پایا آدمیوں کے نزیق تو پورا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اس نے اتنا حدیعہ دے دیا یہ پادی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہے یہ چرچ کے کاموں میں بڑا بڑچر کر حصہ لیتا ہے لیکن خداون کو شکایت ہے کہ میں نے کسی کام کو پورا نہیں پایا وجہ کیا ہے وجہ لکھی ہے کہ جو چیزیں باقی ہیں اور جو مٹنے کو ہیں انہیں مضبوط کر یہ کونسی چیزیں ہیں میرے عزیزوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کلام کی بنیادی چیزیں ہیں جن کو آج ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں آج اگر میں پرستیش کے ابھی بات کر رہا تھا چرچ میں پرستیش کی باری آئے تو اتنی پرستیش ہوتی ہے کہ کلام کے لیے وقت ہی نہیں بچتا اور کلام کی بات آئے تو لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کر چرچ سے باعت جانا شروع کر دیتے بہت ساری چرچز میں ایسے ہی ہوتا ہے ہر اتوار کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھلا کر کچھ نہ کچھ دکھا کر کچھ نہ کچھ لالچ دیکھا چرچز کو بھرا جا رہا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جاگتا رہے کیا کر سب بولیں کیا کر جاگتا رہے اور کلام میں ہمیں پانچ اکل مند اور پانچ بے وکوف قواریوں کی مثال ملتی ہے تو کیا لکھا ہے کہ بے وکوف قواریاں کیا کر رہی تھی سو رہی تھی سب بولیں کیا کر رہی تھی سو رہی تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ دلہ آہ پہنچا کیوں خدا من یہ سمسیہ کہتے ہیں کہ جاگتا رہے دلہ آ پہنچا اور جب دلہ آ پہنچا تو مشلوں میں مشلے جو تھی وہ بجھو کی تھی کوپیوں میں تیل بھی ختم ہو چکا تھا اور پھر جب دلہ آیا تو پھر اٹھ کر ڈھونڈے لگ پڑی کہ اب کہاں سے تیل لائیں اسی لیے جو دوسری پانچ کماریاں تھی وہ جاگ رہی تھی کلام میں لکھا کہ جب دھوم مچی شور پڑ گیا کہ دلہ آ گیا تو وہ بھاگ کر آگے گئیں اور جب دلہ اندر آیا تو کلام لکھا دروازہ جو ہے وہ کیا ہو گیا جی بند ہو گیا اور جو سست کماریاں تھی وہ باہر تیل لینے کے لیے گئی تھی کلام میں لکھا کہ انہوں نے آ کر دروازے کو کھٹ کھٹایا اور کہا کہ ہمارے لیے دروازے کو کیا کیا جائے جی کھولا جائے لیکن کہا کہ اب یہ دروازہ نہیں کھلے گا کیونکہ وہ جاگ نہیں رہی تھی کلام میں لکھا کہ ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر آج چیزیں کیوں مٹ رہی ہیں کیونکہ ہم سمجھوتا کرنے والے ہو گئے ہم نے سوچنا شروع کر دیا کوش نہیں ہوں دا کوئی ایسی گاہ نہیں جائے گرزے نہ جاوانگے آج خدا کا آرچہ بہت کے بھی سوندہ ہے بے شک میں اس بات کو جانتا ہوں آپ سب جانتے ہیں لیکن میرے جیزوں ایماندانوں کی رفاقت میں آنا کسی کلیسیا کا رکن ہونا یہ بہت زیادہ ضلوری ہے اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ کے چرچ کے پاس بام کو خداوند آپ کے لئے کلام دیتا ہے اگر آپ کسی دن یہ سوچ کر چرچ میں نہیں آتے کہ میرا خدا تو میرے کاردہ کے بھی سوندہ ہے تو پھر آپ اس کلام سے محروم ہو گئے کلام میں لکھا ہے سمجھوتا کرنے والے لوگوں کو خداوند جواب دیتا ہے جو آج سمجھوتا کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں اگر میں خداوند کے گھر میں اس خدمت کو سر انجام نہیں دیتا میں نے یہ دیکھا کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدمت کی جانب نہیں آ رہے نوجوان بچے جو ہیں وہ پاسٹر نہیں بننا چاہتے اور جو بننا چاہتے ہیں وہ سمجھوتا کیا کرتے ہیں کوئی گال نہیں ہے انہیں کڑی سیمیری کیتی ہے ابھی تے پادر صاحب آنی گیا ہے میں نہیں نہ کرنے میں انہوں بہت کلام آند ہے سمجھوتا کرنے والے لوگ میرے عزیزوں شاگردوں کی مثال دی جاتی اور کہا جاتا ہے وہ انہیں کون سی سیمیری کی تھی میرے عزیزوں انہوں نے جو سیمیری کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی آج تک یہ استحقاب کسی کو بھی نہیں ملا انہوں نے یسنسی سے تعلیم حاصل کی لیکن آج سمجھوتا کرنے والے لوگ ایک دن بھی بیٹھ کر سیکھنا نہیں چاہتے اور جب وہ سیکھنا نہیں چاہتے تو وہ جا کر دوسروں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں مسیح یسو یہ کہتے ہیں صدیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو کہ جاگتا رہے کیا کر جاگتا رہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو ہیں کچھ ہی مضبوط کر یہ چیزیں کیا مٹ رہی ہیں آج انٹرینڈ پادری آج کلیسیا میں خدمت کرنے کے لیے ایلڈس بان موجود نہیں آج اگر پرسش کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جائے تو آج لوگ پیسے لے کر پرسش کرنا چاہتے ہیں اور مجبورا کلیسیا میں چرچ میں پیسے دے کر غیر مسیحوں کو ساز بجانے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ چیزیں جو مٹ رہی ہیں کلام لکھا ہے کہ انہیں مضبوط کر جاگتا رہے آج میرے چیزوں اگر ہم خاندانوں میں دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے اکثر ہم اپنے بچوں کے لیے چنتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا انجینئر بنے گا میرا یہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا یہ بیٹا ٹیچر بنے گا لیکن آج ہم نے خدا کا حصہ دینا چھوڑ دیا آج خاندانوں میں بہت کام ہے کہ کوئی کہے کہ میرا یہ بیٹا پادری بنے گا کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا پادری بنے گا کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پادری بن گیا تو پھر میرے گھر کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ اگر کوئی اچھا کام کر لے جس کو ہم بن جائے اگر یہ بن جائے گا تو ایسا کرنے سے ہمارے گھر میں ایک اچھی انکم آئے گی میرے عزیزو ابتدائی کلیسیا میں ایسا نہیں تھا لوگ خدمت کے لیے سامنے آتے تھے لوگ خدا ہم کی خدمت کرتے تھے آج یہ چیزیں مٹ رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر جس چیز کا آج نقصان ہو رہا ہے جو چیز مٹ رہی ہے وہ خدا کا کلام ہے آج کلیسیا نے خدا کے کلام کو پسے پشت ڈال دیا آج شخصیات کی پرستش کی جاتی ہے اگر کوئی شخص کسی بڑی گاڑی پر بیٹھ کر کسی بڑے عودے کو لیے ہوئے کلیسیا میں آئے اس کے ساتھ دو تین سیکیورٹی گارڈ ہوں تو ہم اسے بڑی عزت دیتے ہیں لیکن ہماری ہی کلیسیا کے پاس بان جو شاید سائیکل پر آئیں یا کسی پرانے موٹر سائیکل پر آئیں ہم اسے اہمیت نہیں دیتے وجہ کیا ہے ہم سمجھتے کہ شاید یہ شخص امیر ہے یہ شخص زیادہ بہتر ہے ہم اس کو عزت یعنی سبیٹ دیتے ہیں لیکن جو کلیسیا کا پاس بان ہے جو مقامی کلیسیا کے پاس بان ہے ہم ان کو عزت نہیں دیتے آہستہ آہستہ یہ چیزیں مٹنے کی جانب جا رہی ہیں کلام میں لیکن ہے کہ جو ابھی باقی ہیں ان کو بھی مضبوط کر لو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے ابھی باقی کیا ہے ابھی لوگ چرچ میں آنا پسند کرتے ہیں اور چرچ بنانا پسند کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو یہ بھی ختم ہو گیا لوگ باہر کے ملکوں میں انگلینڈ میں امریکہ میں اور دوسرے بہت سے یعنی ممالک میں وہ چرچ آنا پسند نہیں کرتے پرانے چرچز کو بیچ دیا گیا وہاں پر جوے خانے اور شراب خانے بنا دی گئے کیونکہ آج کی نوجوہ نسل یہ کہتی ہے کہ کس خدا کی پرسش کریں ہم کیوں عبادت کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیں ترخواہ ملتی ہیں ہم کیوں عبادت کریں ہم کیوں چرچ میں حدیعہ دیں اور آج ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اپنے روپے پیسے میں سے ہم خدا ہم کو دین اپسند نہیں کرتے ابھی بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جو چیزیں باقی ہیں انہیں مضبوط کر انہیں کیا کر جی کلام میں لکھا ہے تیسری آیت میں پس یاد کر کے تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی اور اس پر قائم رہے اور توبہ کر اور اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہر دیس معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا کس کی معنی دا آ جاؤں گا جی چور کی معنی دا آ جاؤں گا تیسری آیت میں لکھا ہے یاد کر تُو نے کس طرح تعلیم پائی آج سمجھوتا کرنے والے اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ چرچ کے پلپٹ پر جسے ہم ایک پاک جگہ کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے خداون اپنے خادم میں سے ہو کر کلام کرتا ہے آج وہاں پر غیر مسیحی لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے بڑی بڑی داڑیاں ان کی ہوتی ہیں اور انہیں چڑھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آئیں ہمارے سامنے آ کر مسیح کی فضیلت کو بیان کریں بین المذہب جو ہم آنگی ہے آج وہ بڑی فروب پا رہی ہے مذہب آپ کا جو بھی ہے آپ جو بھی ہیں آپ کا جو بھی مذہب ہے آئیں ہمارے ساتھ سٹیج پر آ کر بیٹھ جائیں آئیں ہمارے سٹیج پر آ کر چڑھ جائیں بہت سے لوگ ان کے سامنے یسو مسیح کو مسیح مسلوب نہیں بلکہ یسو مسیح کہتے ہیں مسیح یسو کو ابن خدا نہیں بلکہ ابن مریم کہتے ہیں کیوں؟ سمجھوتا کرنے والے کلام میں لکھا ہے تیسری آیت میں یاد کر تُو نے کس طرح تعلیم پائی تھی کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح کا انکار کرتا ہے مسیح مسلوب کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو تار لیا کرو ایسے لوگوں کو کیا کیا کرو جی؟ تار لیا کرو میرے ساتھ نکالی گیا یہودہ کا خط اور اس کی چوتھی آیت پوری آیت میں چاہوں گا کہ پڑھوں آخری اسلام پہ ہم گوھر کریں گے لکھا ہے یودہ کا قط اس کی چوتھی آیت میں کیونکہ بعض ایسے شخص چکے سے ہم میں آمینے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانہ میں پیشتر سے لکھا گیا تھا یہ بے دین ہے اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرسی سے بدل ڈالتے ہیں اور غور طلب آیت ہے اور ہمارے وحد مالک اور خداوند یسو مسیح کا انکار کرتے ہیں یسو مسیح کا کیا کرتے ہیں جی یہ غیر مسیح نہیں ہمارے مسیح بھی ایسے آگئے ہیں ایسے بہت سارے پاسبان آگئے ہیں کہ جب دعا کی باری آتی ہے تو ہم دعا آخر میں کہتے ہیں کہ سب کچھ مانگتے ہیں یسو مسیح کے نام سے تو وہ کہتے ہیں غیر مسیحوں کے سامنے سب کچھ مانگتے ہیں خداوند کے نام سے میرے جیزو یسو نے کیا کہا کہ جو کچھ تم باپ سے کس سے نام سے مانگو گے یہ نہیں کہا باپ سے باپ کے نامیں مانگو گے میرے نام سے مانگو گے کیوں کیونکہ غیر مسیح کہتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کا نام لے کر کیوں نوا مانگتے ہیں سمجھوتا کرنے والے تیسری آیت بلکہ ہے یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام میں یہ تعلیم نہیں لکھی کہ ہم سمجھوتا کرنے والے بن جائیں تعلیمات پر سمجھوتا کریں اور یسو کو عیسیٰ کہنا شروع کر دیں اور یسو کو مسیح مصلوب کہنے کی بجائے مسیح یسو کہنا شروع کر دیں اور جب ان کے سامنے جائیں تو ابن خدا کہنے کی بجائے ابن مریم کہنا شروع کر دیں یہ ساری سمجھوتا کرنے والی روح کو اپنے اندر سے نکالیں کیونکہ یسو کہتا ہے میں جانتا ہوں یسو کہتا ہے کہ اس کے پاس کتنی روحیں ہیں اس وقت میں آ کر میرا انکار کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کلیسیا میں بیٹھی بہن کلیسیا میں بیٹھا بھائی کلیسیا میں بیٹھا نوجوان کس وقت میں آ کر اس کا انکار کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس حکمت خرد اور مسلحت کی روح بھی موجود ہے سات روحیں اس کے پاس موجود ہیں کلام میں آگے لکھا ہے یاد کر تُو نے کس طرح تعلیم پائی اور ان پر کیا کر اس پر کیا کر قائم رہ کیا کر اس پر اور آگے لکھا توبہ کر اگر غلطی ہو گئے آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا تو کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کر توبہ کیوں کرنی ہے کلام میں لکھا ہے اگر تُو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگیز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا خدا ہم یس سمسی کیا کہتے ہیں کہ میں کیسے آ جاؤں گا جی چور کی معنی آ جاؤں گا یہ یس سمسی کی اگاہی ہے مقدس پالوس تصول کی ایک خوبصورت بات میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی پڑھیں سمجھوتا کرنے والے لوگوں کے لئے غلطیوں کا خط اس کا پہلا باب غلطیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت سے دسویں آیت مجھے اکثر اوقات لگتا ہے پیغام جو ہے وہ بڑا بڑا ہی اچھا پیغام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اگر نیند آتی ہے تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو مجھے سب نظر آ رہے ہیں آپ سے جو جو سو رہے ہیں مجھے سب نظر آ رہے ہیں تو آئیں کلام کو پڑھیں غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت سے لے کر اس کی دسویں آیت کے آخر تک پڑھیں گے مقدس پالوس کیا کہتے ہیں سمجھوتا کرنے والے لوگوں سے دیکھائے میں تاجم کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں ایسی تعلیم دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں جی گھبرا دیتے ہیں سب والے کیا کرتے ہیں ہمیں ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں اے ٹھیک ہے گھبرا دیتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں مقدس پالوس کہتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں لیکن آگے لکھا ہے لیکن اگر ہم مقدس پالوس سب سے پہلے اپنی بات کرتے ہیں اگر ہم یا اسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ ملاؤن ہو وہ کیا ہو جی ملاؤن ہو ملاؤن کا مطلب ہے وہ لانتی ہو اگر وہ خوشخبری جو مسیح کی خوشخبری ہے مسیح کی خوشخبری کیا ہے کہ مسیح سکواری مریم سے پیدا ہوا وہ پینتس پلہ تو اس کی اکمت میں دکھ اٹھا کر سلی پر کھینچا گیا مر گیا دفن ہوا تیسے دن مردوں میں سے کیا ہو گیا جی زندہ ہو گیا اسمان پر چلا گیا اور باپ کے کس طرف بیٹھا ہے جی اور آگے ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ واپس بھی آئے گا بہت سے لوگ آج جب وہ دعای ربانی کہتے ہیں تو آخر میں کہا ہے جب آتا ہے کہ تیری بادشاہت آئے بادشاہت آنے کا انکار کرتے ہیں اور وہ سہیسا کو چھوڑ دیتے ہیں ندرہ تو اجرال تیرے ہیں وہ سہیسا کو ہی چھوڑ جاتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر ان کو سلام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کلام میں لکھا کہ ایسا شخص سلامتی ہے کیا لکھا ہے وہ کیا ہے جی آواز نہیں آئی مجھے کیا ہے وہ شخص ابھی کچھ پچھلے دنوں میں بادت کرنے کے لئے آئے اور جب دعای ربانی پڑھتے پڑھتے حصہ آیا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال تیرے ہیں تو پھر کیا ہوا جی اللہ صاحب چھپ ہو گئے تھے غور کیجئے ایسے لوگوں پر جو بادشاہی اور قدرت اور جلال کا انکار کرتے ہوئے اس بات کو چھوڑ جاتے ہیں کبھی پوچھیں ان سے ہم اپنے گھروں میں بلاتے ہیں ہم ان کے پیچھے دعائیں کرتے ہیں ہم انہیں بڑا پسند کرتے ہیں انہیں پوچھیں کبھی جا کر کہ یہ کیوں نہیں پڑتے مقدس والوں سے کہا کہ اگر کوئی اور خوشکبری تمہیں سناتا ہے تو وہ ملاؤن ہو اور جیسا ہم پیش سر کہا چکے ویسے ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشکبری کے سوا جو تم نے قبول کی اگر کوئی اور خوشکبری تمہیں سنائے تو وہ ملاؤن ہو دو دفعہ کہا کہ وہ لانتی ہے وہ لانتی ہے وہ لانتی ہے اگر کوئی اور خوشکبری تمہیں سناتا ہے تعلیم کی خبرداری کریں لکھا ہے اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یہ بڑی غور طلب آئیت ہے پادی صاحب نراز نہ ہو جن فادر جی نراز نہ ہو جن باؤ جی نراز نہ ہو جن بشپ صاحب نراز نہ ہو جن اسی نہیں پوچھنا کبھی پوچھیں انہیں روک کر ہم نے تو پوچھا ہمیں یہ جواب ملا مجھے تو یہ جواب ملا کہ یہ اوپر سے حکم آیا ہے اور یہ اوپر اسمہ نہیں اوپر ان کے جو بڑے مذہبی رینوہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ کہنا چھوڑ دیں کہ یسو آئے گا اس کی بات ساتھ آئے گی اس کا جلال ظاہر ہوگا وہ دوبارہ واپس آئے گا وہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سکم ملا ہے بڑے صاحب کی طرف سکم ملا ہے کہ اس کو بولنا چھوڑ دیں مسیح یسو کا بندہ مکت اس پالوز کہتا ہے اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو کیا آدمیوں کو خوش کرتا ہوں اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا اگر ان کو خوش کر رہے ہیں اور پھر بھی انہیں دعویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آؤ آؤ بہو آکے تاڑے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی خدا ان کا بندہ یہ کہتا ہے کہ پھر تسی انہ دے لوگ ہو انہ دے بندے ہو میرے نہیں پھر جس کلیسیہ دے پچھے پانچ دے ہو انہ دے بندے ہوتے وہ ہی تو آڈی کلیسیہ دے وہ ہی تو آڈے لوگ نے میرے عزیزوں سردیس کی کلیسیہ کو خات لکھتے ہوئے تیسری آیت میں خدا ان کا بندہ مقدس پالوس رسول یہ کہتا آج کا پیغام تھوڑا لمبا ہے برائے مربانی تھوڑا وقت جو ہے آپ کو دینا پڑے گا تھوڑی آیات رہے گی اس کے بعد ہم اس حیصہ کو ختم کریں گے لکھا ہے کہ میں چور کی طرح آ جاؤں گا تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا یسو چور کی طرح آئے گا کن کے لئے چور کی طرح آئے گا ان کے لئے اچھا چور جب آتا ہے تو کن کے لئے آتا ہے کنے پتہ نہیں چلتا کہ چور آ گیا جو کیا کر رہے ہوتے ہیں اماندار سوتے نہیں ہیں اماندار جاگتے رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جو پانچ کواریاں تھی وہ کیا کر رہی تھی تھی اکل مند کواریاں جاگ رہی تھی اور بے کو کیا کر رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا امان نہیں تھا تو آئے میرے ساتھ دیکھیں پہلا تسنی کیوں اس کا پانچ باب اور اس کی چار آئے تھے چور کی طرح کن کے لئے خدا انیس سمسی آئیں گے پہلا تسنی کیوں اور اس کا پانچ باب اور اس کی چوتھی آئے تھے لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کے وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے کیونکہ تم سب نور کے فرزاند ہو دن کے فرزاند ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور خوشیار رہیں اماندار سوتا نہیں رہتا وہ جاگتا رہتا اسے پتا ہے میں نے صبح اٹھ کر گرجے بھی جانا ہے صبح ہو گئی ہے دن کا آگاز دعا سے کرنا ہے سوتے نہیں رہنا کہ آٹھ بجے اٹھ کر کہیں ہو ہو آج تو میں نے ساڑھے آٹھ بجے اپنے کام پر جانا تھا آج دعا کرنے کا موقع نہیں ملا راکھو جلدی آ کر سو گئے دعا کرنے کا موقع نہیں ملا چور کی طرح خداوند کا دن ان پر آئے گا جو سو رہے ہیں لیکن جو جاگ رہے ہیں وہ دن جو خداوند کا دن آنے والا ہے وہ چور کی طرح ان پر نہیں آئے گا بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب خداوند اسمان سے اپنے مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا نسنگے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا تو پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے کیا ہوں گے جی جی اٹھیں گے جو کس میں موئے ہیں جی مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے ان کے لئے وہ چور کی طرح نہیں آئے گا دن اور کلام لکھا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ہوا میں بابنوں پر زندہ اٹھائے جائیں گے مسیح یسو کا کیا کریں گے جی وہی جو جاگ رہے ہیں اور جو سو رہے ہیں ان کے لئے تو یسو کا دن چور کی طرح آ جائے گا وہ کہیں گے جو آج کہتے ہیں جی ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی میری جوانی کے دن ہے حجے میں چمٹوی بولنا ہوں دے حجے میرا کام میں میں حجے بابتسمانی لینا میں حجے یسو مصیر قبول نہیں کرنا میں پاکسرہ کچھے نہیں آسکتا نہیں آسکتا کیونکہ میں تھے حجے توبہ ہی نہیں کی تھی ان کے لئے خداون کا دن چور کی طرح آئے گا لیکن جو اس کا انتظار کرتے ہیں جو جاگ رہے ہوتے ہیں وہاں پر چور جو ہے وہ نقب نہیں لگا سکتا چور کہاں پر نقب لگاتا ہے جہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ جی سو رہے ہوتے ہیں چوتھی آیت آخری دو آیات رہ گئی ہیں ہم دیکھیں گے کلام میں لکھا ہے البتہ صدیس میں تیرے ہاں ایسے تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پشاک علودہ نہیں کی وہ سفید پشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں میرے جوزو بہت سے لوگ آج کی دنیا میں بھی ایسے ہیں جو تعلیم پر سمجھوتا نہیں کرتے جو ایسے لوگوں کو کھڑے ہو کر جواب بھی دے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے لڑ بھی پڑتے ہیں میں لڑائی کرنے کیلئے نہیں آپ کو کہہ رہا لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پشاک علودہ نہیں کی کلام میں اگر ہم مقاشفہ کی کتابیں نکھیں تو کلام میں لکھا کہ پشاک جو ہے اس سے مراد ایمانداروں کے کام ہے پشاک سے مراد کیا ہے جی ایمانداروں کے کام ایسے بہت سے لوگوں نے اپنے کام گندے نہیں کیے اپنے کام برے نہیں کیے کلام میں لکھا کہ جن کی پشاک علودہ نہیں ہوئی ان کے کام درست ہیں جس کے لئے کلام میں میں ہر اتوار بتاتا ہوں کہ دیکھ کہ میں جلدانے والا ہوں اور ہر ایک ہے کس کے موافق جی کام کے موافق دینے کے لیے عجر کس کے پاس ہے میرے پاس ہے خداونی اسم سی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پشاک الودہ نہیں کی تعلیم پر سمجھوطان نہیں کیا وہ جاگ رہے تھے انہوں نے خداون کے کلام کو ناچیز نہیں جانا کلام میں لکھا ہے کہ وہ میرے ساتھ سہر کریں گی کیونکہ وہ اسلائق ہیں جو غالی بائے اسے بھی اسی طرح سفید پشاک پہنائی جائے گی اور کلام میں لکھا ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کٹوں گا اور اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا اس کا مطلب ہے کہ نام کٹیا بھی جاندہ ہے جو کام ٹھیک نہ اورتے نہ کیا ہوتا ہے جی کٹا بھی جا سکتا ہے اس باپ پہ نہ بیٹھ رہے ہیں ببت اس ماہ لیلے آ ہر مینے در پہلے توار پاک سلاکت بھی لیلے ہی دیئے کدھی کدھی دعا بھی کام ٹھیک بس ٹھیک ہو گیا میرا تک نام لکھیا گیا کتاب سے چڑ گیا نام کاٹا بھی جا سکتا ہے خدا ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لوگ بڑے تھوڑے سے ہیں جو تنگ دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور جو کشادہ دروازے سے جاتے ہیں وہ بہت سے ہیں وہ جو تنگ دروازے سے جاتے ہیں ان کے نام برہ کی کتاب میں لکھے ہیں اور وہ ہمیشہ لکھے رہیں گے اور جو ایک واری تک کبول کر لیں بات سے پھر یودس کریوتی کی طرح دوبارہ پھر یسو کا انکار کر کے اپنے ہاں کو لٹا موت کے حوالہ کر لیا یودس کریوتی جیسے بہت سے آدمی لوگ ہیں ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ کیا کرے سنیں جس کے کان ہوں وہ کیا کرے پینتی منٹ چالی منٹ دہ پیغام جو جے نہیں سنیا اور یہ ساری باتیں نہیں سنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے کہتے جی یہ کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکال دیں دعا میں تو دوسرے کان سے اس وقت نکلتا ہے جب کان کے درمیان میں کوئی چیز نہ ہو اور بیالو جی یہ بتاتی کہ کانوں کے درمیان میں ہمارا دماغ آتا ہے تو اگر آج کلام کو سنا ہے سننے کے کان ہیں اور سمجھنے والا دماغ بھی ہے تو اس کلام کو سن کر اس پر عمل کریں سمجھوتا نہ کریں غرط لوگوں کے پیچھے نہ آ جائیں ایسے لوگ جو آپ کے ایمان کو خراب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہیں پلیز ہمارے پاس نہ آئیں اپنے گھر میں آنے سے بھی ہم کو روکے کلام لکھا ہے کہ ایسے شخص سے کنارہ کرو اگر ایسا کچھ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے ہاتھ منانا بھی ہمیں منع کیا گیا ہے میرے عزیزو اگر سننے کے کان ہے تو سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں اور اس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہوں آمین